حضرت مجدد الفحسانی رحمت اللہ علیہ کے چند مکتوبات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ ہر مبتدے ودال اقائد فاسدہ خدرہ بزام فاسد خود از قساب و سنت اخزمی کند حضرت کہ ہر باد عقیدہ بندہ اپنے نظریہ کے مطابق اپنا جھوٹا عقیدہ وہ یہی ثابت کرتا ہے کہ میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں اور میں سنت سے پیش کر رہا ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ تصحیح اقائد بر وفق آرائے علماء اہل سنت و جماعت کہ نجات اخروی وابستہ با اتباع آرائے ثواب نمائے این بزرگواراست کہ اپنا عقیدہ اہل سنت کے اکابر کے مطابق درست رکھو ویسے تو ہر بندہ یہ کہے گا کہ میرا قرآن سے ثابت ہے میرا سنت سے ثابت ہے یعنی خواہ وہ ناسبی ہے رافضی ہے تفضیلی ہے وہ جو بھی ہے وہ کہے گا اہل سنت سے ہٹ کر بھی وہ کہے گا کہ میرا تو اہل سنت سے ثابت ہے تو مجدد صاحب نے لکھا کہ نہیں نخستین ضروریات بر ارباب تکلیف تصحیح اقائدست بر وفق آرائے علماء اہل سنت و جماعت کہ سب سے پہلی جو دین کی ضرورت ہے ضروریات دین میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اقائد کو علماء اہل سنت کی آراء کے مطابق صحیح کرنا یعنی علماء اہل سنت جن کو مجدد صاحب علماء اہل سنت کہہ رہے ہیں تو پتا چلا کہ خانقا میں بیٹھے ہوئے کو علماء کے بارے میں اپنے آنے والوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارے اکابر علماء ماضی میں جو اہل سنت گزر چکے ہیں ہم نے ان کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنا ہے اور یہ پہلی ضرورت ہے یعنی جس طرح اب وضو ہوگا تو اگر نماز پڑھی جائے گی تو سب سے پہلے عقیدے کی اسلاح کی دعوت جو ہے وہ سجادہ نشین وہاں بیٹھا ہوا دے تو مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ آپ نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ روحانی درگاہوں میں فقہ کی کتابوں کا بھی درست دیا جائے بقاعدہ قدوری کنز و دقائق اس طرح کی کتابیں لکھ کر بھیجیں کہ یہ درست دیا جائے اور پھر یہاں تاکاب لکھا اب یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ ہم کارے لفظ نہیں مانتے ہم تو فلاں لفظ پڑے ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے علم و باس کریوں ہے یار کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے تو یہ یعنی سارا سلیبس دے کر پھر آگے آپ یہ فرماتے ہیں یہ عصہ چہارم مکتوبات شریف فرماتے ہیں این جا این جا قول امام ابی حنیفہ و امام ابی یوسف و امام محمد مہتبارست نہ عمل ابی بکر شبلی و ابی حسن نوری یہ بعد والے دو عظیم ولیوں کے نام ہیں اور پہلے تین عظیم فقہا کے نام ہیں حالانکہ وہ بھی ولی ہیں لیکن عرف عام ان کو فقی سمجھا داتا ہے مفتی سمجھا داتا ہے تو مجدد صاحب نے لکھا کہ حلال و حرام والے مسئلے میں صوفیوں کے کول نہیں چلیں گے فقہا کے کول چلیں گے صوفی اپنی جگہ صوفی ہیں اپنی جگہ ان کی شان بڑی ہے اپنی جگہ ان کی کرامتیں بڑی ہیں مگر جب بات فتوے کی ہوگی بات شریعت بیان کرنے کی ہوگی تو پھر ان کی بات کو نہیں لیا جائے گا کہتے ہیں کہ تو یعنی کتنے اب صورتحال ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سید ہوتے ہیں یہ ابو حنیفہ کون ہوتا ہے کوئی اہت ہے ہم فلان ہوتے ہیں یہ امام ابو یوسف کون ہوتا ہے تو شریعت متہرہ کے اندر یہ بات تیہ شدہ ہے کہ شرف علم شرف نصب سے زیادہ ہے یہ اہل سنت واجمات کا چودہ صدیوں میں متفقن علیہ مسلک رہا ہے تو اس بنیاد پر سوفیاء کا درجہ ہے اور سلحاء کا درجہ ہے سب کا درجہ ہے مگر شریعت متہرہ جنہوں نے بیان کی اس کے مطابق پھر یہ بات رہے گی تو خان کا چلے گی اپنی اصل کردار کے ساتھ خان کا جو پھر اثرات مرتب ہوں گے پھر دین کی حفاظت ہوگی تحفظ ہوگا اور اگر ان چیزوں کو ترق کر دیا جائے گا اصول کو ترق کر دیا جائے گا تو پھر کچھ نہیں بچے گا اب دیکھو جن لوگوں نے ہمارے نظام کو ترق کیا ہمارے تربیت کے طریقے کو ترق کیا اور الادہ ایک سسٹم بنایا وہ نظام ہے جس طرح مثلاً سعودی عرب کا ہے یا اس سے ملتا جلتا بالاخر وہ آ جا کے مجبور ہوئے یعنی جس وقت ان کے شاگرد دائش بنے جب ان کے شاگرد انہوں نے خود کچھ دماکے کیے جب ان کے نائر نجیدی نامی بندے نے مسجد نبوی شریف کے دروازے پر دماکہ کر دیا چند سال پہلے رمضان اور مبارک میں تو پھر انہوں نے اس پر سروے کیا کہ یہ ہمارے پڑے ہوئے یہ ہماری مانتے کیوں نہیں یعنی یہ یہ اب جو دائش کا فتوہ ہے کہ مثلاً سعودی حکومت مرتدوں کی حکومت ہے اور امام حرم جو ہے یہ مرتد ہے یا خادم الحرمین پر کفر کا فتوہ ہے یا سرکار یہ بینک لوٹ لینے چاہیے سعودی عرب کے یہ سارے فتوے دائش نے دی ہوئے ہیں اور وہ ہیں کون وہ انہی کے مکاتب کے پڑے ہوئے ہیں ان کو کسی اور نے تو نہیں پڑھایا وہ بریل بھی تو نہیں ہیں وہ ان کے ہی پڑے ہوئے ہیں اور پھر اب آیات اور احادیث پیش کر کے ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں کہ ڈریکٹ استدلال کرنے کی بنیاد پر تو انہوں نے اپنے کالم لکھے اس سلسلہ میں اجلاس میں کہ ایسا کیوں ہوا تو اس پر انہوں لکھنا پڑا کہ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے فقہا کو چھوڑ کے ڈریکٹ استدلال کیا کہ ان کی نہج کی ضرورت نہیں وہ صوفیاء کے طریقے کی ضرورت نہیں تو یہ خود اب ڈریکٹ ہو گئے ہم سے بھی آگے ہمیں بھی چھوڑ گئے ہیں تو اس طرح یعنی وہ بھی بند گلی میں بند ہوئے اور ادھر کے اگر یہ چھوڑیں گے اس طریقے کو تو اس میں بھی تشیع آئے گا اور جس طرح کے رفض جو ہے وہ پھنکار رہا ہے تو یہ صورتحال ہے جس کے پیش نظر یعنی خان کا کا جو ہمارا شعبہ ہے ہماری یعنی اہل سنت و جماعت کے وہ قلعے ہیں اہل سنت و جماعت کی نظرانے ہیں فنڈز ہیں ان کا وہ بہت بڑا مصرف ہیں وہاں سے رجال تیار ہونے چاہیے وہاں سے ہزاروں لاکھوں لوگ اس دین کی سربرندی کے لیے وہ متحرک ہونے چاہیے چونکہ اخراجات سارے وہاں ہو رہے ہیں لیکن جہاں سے لوگ نکل رہے ہیں تیاروں کے دین کے لیے انہیں خراج تحسین ہے مگر جو نکل رہے ہیں اکثر جگہوں سے وہ رفض کے پیروکار نکل رہے ہیں یا پھر وہ کتے اور اونٹ اور جو ہے وہ ریش لڑانے والے یہ لوگ نکل رہے ہیں وہ ذمہ دار ہی نہیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بن رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ بادہ لیسلام غریبہ سیود غریبہ فتوبہ لیلغربہ کہ جس دین کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پتھر برداشت کیے اور پیکرِ مقدس کا خون پیشانی سے نکل کر نیچے قدموں تک پہنچا اس وہ دین بے وطن ہوا ہے وہ دین بے گھر ہوا ہے وہ دین غریب الوطن ہے اس دین کو اب وطن اور گھر دینے کی ضرورت ہے وہ جو اکثر جگہوں سے لوگ تیار ہو کے نکل رہے ہیں یعنی وہی تیار جو ان کی فکر ہیں ایک دنیا داری ایک عوض پرستی ایک یہ صورتحال تو اس بنیاد پر ہمارے بڑے قلعے جہاں پر ایسی صورتحال ہے تو یہ کتنا فکری نقصان ہے ہمارے مسلک کا اور کس قدر یعنی یہ جو بہت زیادہ مسلک کو غیروں کی طرف سے دبایا جا رہا ہے اس میں ان لوگوں کا بڑا دخل ہے کہ جنہوں نے جہاں سے شیر تیار کرنے تھے وہاں انہوں نے لومڑیوں کا کاروبار کر رکھا ہے اور جہاں انہوں نے آنکھوں والے کے جو دیکھیں کہ چوری کہاں سے ہو رہی ہے وہاں انہوں نے نبی نے بنانے کا دندہ شروع کیا ہوا ہے اور جو جاتا اس کی آنکھیں نکال رہے ہیں اور اس کو اندھوں کے دیس میں داخل کر رہے ہیں